دنیا امن سکون شانتی کا گہوارہ کب بن سکتی ہے فساد کب ختم ہو سکتا ہے بد سکونی کب ختم ہو سکتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جب ایک اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتا ہے اپنے دامن کو شرکی غلاثتوں سے بچا لیتا ہے عقیدہ توحید کو درست کر لیتا ہے تو اس کے لئے امن بھی ہے سکون بھی ہے شانتی بھی ہے اور اگر عقیدہ کی اور اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو جس نے اسے پیدا کیا ہے رزق دیا ہے زندگی دی ہے یہ دنیا کی ساری خوبییں اس کے لئے پیدا کی ہیں بھرائیوں سے اسے نوازا ہے یہ اسی کو بھلا بیٹھے اور اس کو نراز کرنے والا سب سے بڑا کام اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر بیٹھے تو پھر دنیا میں کبھی امن سکون شانتی نہیں ہو سکتی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں صحیح بخاری میں تین ہدار تین سو ساٹھ نمبر روایت ہے عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب سورة النعام کی یہ آیت اتری الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط بلد نہیں کیا ہم نے ارز کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكِ اس سے وہ مراد نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو بلکہ اس سے مراد یہ ہے جس نے ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہ کیا آوَلَمْ تَسْمَعُوا الٰى قَوْلِ لُقْمَانِ لِبْنِهِ کہ تم نے لقمان علیہ السلام کی وسیعت جو اپنے بیٹے کے لئے تھی ان کا وہ قول نہیں سنا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک ظلمِ عظیم ہے تو قرآن حکیم کی یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت بیان کر رہی ہے کہ دنیا میں امن کس کے لئے ہے جو ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہ کریں غیر اللہ کو نہ پکھاریں یا عائلی مدد یا رسول اللہ مدد یا جعلانی مدد یا بابا مدد یا پیر بہاول حق مدد کے نعرے نہ لگائیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پکاریں بھی تو اللہ کو عبادت کریں تو اللہ کی کریں شرک کا ظلم نہ کریں کہ یہ ظلمِ عظیم ہے تو پھر ان کے لئے امن ہے لیکن اگر دنیا والے شرک کریں گے اللہ کی عبادت میں اللہ کے پیاروں کو انبیاء کو صالحین کو شہداء کو ملائکہ کو جنات کو انسانوں کو یا کسی بھی چیز کو شریک بنائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا شرک کے ظلم کی وجہ سے امن برباد ہو جائے گا دنیا کا امن اور سکون اور شانتی کا ایک ہی کلیہ ہے عقیدہ توحید کو اپنا لو اور شرک سے اپنے دامن کو بچا لو مصد احمد میں سولہ ہزار تئیس نمبر روایت ہے سیدنا ربیعہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایک بازار کے اندر دیکھا آپ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہیں اور لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤگے آپ بازار میں گھوم رہے ہیں آپ کے اردہ گرد لوگوں کا حجوم ہے میں نے کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا سب غور سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور آپ بالکل خموش نہیں ہو رہے آپ بار بار ایک ہی جملے کو دھرائے جا رہے ہیں لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ کے قرار کر لو تم فلاح پا جاؤگے پیارے بھائی یہ دنیا اہلِ توحید کے لیے پریشانیوں اور غموں کا مسکن ہے آپ اکثر سننے کو ملتا ہے ہم شرک سے توبہ تائب ہوگے قبر پرستی سے باز آگئے اہلِ توحید بن گے بستی والوں نے ہمارے پر ظلم شروع کر دیا گھر والوں نے گھروں سے نکال دیا قوم نے بائیکار کر دیا بستی والوں نے گھاؤں سے نکال دیا پیارے بھائی یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جو توحید کا وعدہ لے کر ایک ایک جگہ جا رہے ہیں لوگوں کے حجوم میں پہنچ رہے ہیں ان کے بازاروں میں پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فلاح پا جانا چاہتے ہو کامیاب ہو جانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کے قرار کر لو تو اہلِ توحید غم پریشانی کے اندر یہ زندگی گزارتے ہیں لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑتے توحید کے پیغام کو نہیں چھوڑتے نہ ماباب کی نرازگی انہیں اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر شرک کرنے پہ مجبور کرتی ہے نہ قوم کا بائیکار نہ قبیلے کا بائیکار نہ لوگوں کا دعوت اور دہاتوں سے نکال دینا نہ رشتہ کرنے سے انکار کر دینا کوئی سبب ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا کہ یا اللہ مدد چھوڑ کر یہ پھر یا علی مدد کے نعرے لگانے ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے یہ آ کر قبروں پہ سجدہ ریز ہو جائیں دھیریوں پہ سجدہ ریز ہو جائیں جانوروں کی قبروں کو پوچھنے لگ جائیں یا علیاء اللہ کی قبروں کو پوچھنے لگ جائیں یہ اللہ کا شریک اس کی ذات و صفات و عبادت میں برانے لگ جائیں کوئی مسئیبت کوئی غم کوئی پریشانی کوئی دکھ ان کو راہ توحید سے نہیں ہٹا سکتا یہ اس توحید کے مشن پر گانزر رہتے ہیں اور یاد کر لیجئے اے توحید کی دعوت دینے والو اے عقیدے کا پیغام دینے والو اے اسلام کے نعرے کو گلی گلی کچھا کچھا پہچانے والو ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کا آوازہ بلند کرنے والو یہ تمہارے امام الانبیاء کی دعوت ہے امام کائنات کی دعوت ہے امام اعظم کی دعوت ہے محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے صل اللہ علیہ وسلم یہ پیارے حبیب کا فرمان ہے یہ پیارے حبیب کا طریقہ کار ہے اس دعوت کو لے کر اپنے سینوں سے لگا کر نکلو قوم کو بتاؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کامیاب ہونا ہے توحید ماننی پڑے گی کامیاب ہونا ہے ایک الہ کا تصور یاد کرنا اور اپنے دلوں میں بٹھانا پڑے گا اگر تم چاہتے ہو یہ دنیا سکون کا گہوارہ بن جائے امن کا گہوارہ بن جائے تو امن اسلحہ کی دور میں داخل ہو کر دھیر سارا اسلحہ بنانے سے نہیں ملتا میڈیکل لائن میں خوب ترقی کر کے انسانیت کو سکون نہیں دیا جا سکتا زندگی کے کسی شعبہ کے اندر آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں اور جو مرضی نام کمالے جو مرضی دنیا کی آسائشیں اپنے پاس اکٹھئی کر لیں سائنس میں جتنے مرضی آف فارورڈ ہو جائیں آپ آسمانوں پہ اپنے تیاروں کو چڑھائیں اور آسمانوں میں بلندیوں میں جہاز اڑاتے پھریں یا پانیوں کو مسخر کر کے اس کے پر کشتییں دڑاتے پھریں یا آپ خلاوں کے اندر پہنچنے کے دعوے دار بن جائیں آپ چاند صورت پر کمندر ڈالنے کے دعوے دار بن جائیں آپ سکون نہیں پاسکتے امن نہیں پاسکتے امن کا ایک ہی راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے بازاروں میں پہنچے لوگوں کے میلوں میں پہنچے اور حج کے موقع پر اہل شر کے جن گھٹوں میں پہنچے اور ایک ہی آوازہ لگایا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو آج بھی وہی آواز لگانے کی ضرورت ہے نماز سے پہلے لا الہ الا اللہ روزے سے پہلے لا الہ الا اللہ حج سے پہلے لا الہ الا اللہ زکاة سے پہلے لا الہ الا اللہ یتیم کی مدد سے پہلے لا الہ الا اللہ بیوا کا سہارہ بننے سے پہلے لا الہ الا اللہ یتیم خانہ کھولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ مدرسہ کھولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ توحید 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 اے اہل ایمان اس توحید کے عقیدے کی اصلاح کر لو پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیے بھی آپ کے لئے اللہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی اور بڑے بڑے نیکیوں کے دھیر اور امبار بھی اگر توحید درست نہ ہوئی آپ نے اللہ کو بھی مشکل کشاہ مانا علی کو بھی مشکل کشاہ مانا اللہ کو بھی حاجت رواہ علی کو بھی حاجت رواہ مانا رضی اللہ عن وردہ سیدنا علی ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن علی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک نہیں بناتے وہ بشر تھے وہ اللہ کے بندے تھے وہ اللہ کے رسول تھے وہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہچا کر گئے وہ اللہ کے شریک نہیں تھے پکاریں گے تو اللہ کو مانگیں گے تو اللہ سے جھکیں گے تو اللہ کے لیے قرآنی اللہ کے لیے نظر اللہ کے لیے نیاز اللہ کے لیے شفا اللہ سے مانگیں گے حاجتیں اللہ سے مانگیں گے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اپنے اللہ سے مانتے تھے ان کے سامنے سوالی بنتے تھے جب نبی اللہ کے در کے سوالی تھے تو قیامت تک آنے والا ہر بندہ اللہ کے در کا سوالی بنے اس توحید کو سمجھ لو اس توحید کو مان لو اس توحید کو اپنے سینے سے لگا لو اس توحید کی دعوت کو اپنی دعوت میں بنیادی جث بنالو ایوہ الناس قولو لا ایرہ الا اللہ تفلحو تو پھر دنیا امن کا گہوارہ بنے گی لیکن اگر توحید کو چھوڑ کر آپ نے چاہا سب کو گلے لگا لیں ہر کسی کے ساتھ مل جائے ہر کسی کے بغل گیر ہو جائے ہم گھوڑا نکالنے والوں کے بھی ساتھ ہو ہم مندر میں جانے والوں کے بھی ساتھ ہو ہم درگاہوں کو پوجھنے والوں کے بھی ساتھ ہو ہم بابا کو پوجھنے والوں کے بھی ساتھ ہو اور سب کو ساتھ ملا کے سمجھے اب لڑائی ختم ہو جائے گی نہیں پیارے بھائی یہ لڑائی ختم ہوگی جب قولو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم محنت کریں گے توحید کے آوازے کو بلند کریں گے تو ندیجہ کیا نکلے گا اس زمین میں امن و سکون کا گہوارہ ہوگا کیونکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا کے اندر آپ کے لئے امن سکون شانتی اور جنت میں آپ کے لئے رب کی میز بانگی ہوں گی اقول و قولی ہادا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم شب گرزاں ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے